بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ہے ریفریشمنٹ ڈرنک ریڈی کریں گے اس سے پہلے آپ ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں چونکہ رمضان آنے والا ہے تو ان دنوں پانی کی کمی جسم ہی ہو جاتی ہے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم نیچرل چیزیں جو ہے وہ یوز کریں ڈرنک کے لیے تو زیادہ بیٹر ہے یہ ککمبر سے ہم ریفریشمنٹ جو ہے یہ ڈرنک تیار کریں گے اس کے لیے میں نے یہ دو ککمبر لیے یہ آپ پہ منصر ہے کہ جتنے افراد ہیں اتنے زیادہ پھر لے لیں یہ دیکھیں میں نے ان کو ایسے کٹنگ کر لیے چھیل لیے میں نے ان کو پیل آف کر لیے یہ میں نے ساتھ لیمہ لیے ان کا جوز چو ہے وہ ہم نے لینا ہے یہ جو ککمبر کٹنگ کی ہوئے اس کو اب ہم بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے آپ نے تقریباً اس کو چھے منٹو ہے ان کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اگر کسی کا بلینڈر جو ہے وہ اتنا پاور فول نہیں ہے کہ وہ مسلسل چھے منٹ تک چلتا رہے تو آپ اس طرح کریں کہ ایک دفعہ اس کو چلائیں تھوڑا ان کو بلینڈ کر لیں اچھے سے تو پھر اس کو ریسٹ دے لیں پھر چلا لیں پھر ریسٹ دے لیں اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا جرنک جو ہے وہ بہت اچھا ریڈی ہوگا یہ دیکھیں میں نے جو کھیرے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیئے پانی میں اور دو ککمبہ جو ہے وہ اگر آپ بڑے سائز کے لے رہے ہیں تو ایک لیٹر پانی اس میں ڈالے گا آپ نے جس پانی اس میں ڈالنا ہے اور کوئی چیز نہیں ڈالنا ہے نہ چینی ایڈ کرنی ہے نہ کچھ اور ایڈ کرنا ہے آپ نے ان کو ہی جس پانی میں گرینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے کھیرہ جو ہے یہ بلینڈ کر لیا ہے یہ تقریباً آپ نے میں چھے منٹ جو ہے نا پان سے چھے منٹ اس کو گرینڈ کریں اس کا جو آپ کو خوبصورت گرین سا کلر نظر آ رہا ہے نا یہ زیادہ بلینڈ کرنے کی وجہ سے ہے یہ دیکھیں میں نے کوارٹر کپ جو ہے یہ لیمن جوس لے لیا اور لیمن جوس میں ہی میں نے ایک لیٹر پانی کے لیے چھے ٹیبل سپون جو ہے وہ چینی ایڈ کی ہے وہ خوبصورت زیادہ چینی جو ہے اب آپ نے ایڈ نہیں کرنی اب ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے کیونکہ ابھی موسم ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں آئس جو ہے وہ ایڈ کروں تو آئس جو ہے وہ ہمیشہ ایڈ پر ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں لیمن اور جو چینی تھی وہ اس میں ایڈ کر کے ایک منٹ پھر اس کو بلینڈ کی ہے اب میں اس کو سٹین کر کے جگ میں نکال لوں گی سٹین آپ نے کرنا ہے اس کا جو پلپ ہے وہ الگ ہو جائے گا اس طرح یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے مراج جو ہے ریفریشمنٹ کے لیے جو ہم نے ٹرنگ بنایا ہے وہ بالکل ریڈی ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں جو سرکل میں کاٹ کے لیمن ڈال دی ہے ساتھ میں میں نے اس میں جو ککمبر ہے اس کے بھی کچھ پیسز ایڈ کی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا گرین کلر ہیں آپ اس میں منٹ بھی شامل کر سکتے ہیں وہ دینے سے یہ ہے کہ آپ کا جو سٹرمیک ہے وہ بہتر کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میں نے ڈیو ڈالے ہیں خودینی کے بھی اس میں پتے کچھ ہیٹ کی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گھرمیوں میں بنائیں اس کو انجوائے کہنیں رمضان جو ہے اس میں یہ ضرور بنائیں رمضان و مبارک میں اس طرح کے جو ریفریشمنٹ ڈرنک ہے وہ آپ کو انرجی دیتے ہیں آپ کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں انجوائے کریں دعائیں دیں اللہ حافظ آپ کی کچھیں نگFF